ہیلو گرانٹ کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہیں کہ اچھے ہوں گے ہم پہنچ چکے ہیں اپنے مائکے میں اور یہ میری بھاوی بنا رہی ہے چائے پاپا بیٹھے ہیں بچوں کے ساتھ آؤ میں دکھاتی ہوں آپ کو اپنا مائکہ کیسا ہے یہ ہم گھر سے باہر آئے ہیں تو یہ ہمارا پیپل کا پیڑ ہے ہمارے آنگن میں یہاں پر اور یہ ہے ہماری بحث جو کی چارہ کھا رہی ہے اور دکھاتی ہوں یہ ہمیں گھاس لے کر آئے تھیں کٹی کٹے گی ابھی اور یہ ہے ہمارا امرود کا پیڑ اور اس پر آ رہے ہیں دوستو اتنے چھوٹے چھوٹے سے امرود جو کی پک جائیں گے تو پھر کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹیں لگیں گے یہ دیکھئے یہاں پر بہت ساری ہریالی ہے کیونکہ ممی نے بہت سارے پیڑ لگا رکھیں یہیں پر یہ دیکھئے ہمارا پیپل کا پیڑ بچپن میں ہم اس کے نیچے کھیلتے تھے اور آج ممی بنائیں گی کچھ زیادہ اسپیسل تو اس کے لیے ہم گولہ گھس رہے تھے اور یہاں پر بن گئی ہے چائے گرم گرم اور ساتھ مہرس اور جو کی چائے پی جاری ہے اور یہ ممی بنائیں گی ٹکڑ تو ممی کیسے کسے بنا ہوگی ٹکڑ اب یہ تھنڈا ہو جائے گا آٹ اچھانے جائے گا پھر اس پر وہ آٹے میں گوڑ ڈالا جائے گا پھر ٹکڑ بنے گا اور کہ ڈال ہوگی گولہ بھی ڈال ہوگی گولہ پڑے گا پھر سوپ پڑے گی تو ممی یہاں پر ابھی بنائیں گی تو میں دکھاؤں گی کیسے بناتے ہیں ٹکڑ میں آ چکے ہیں وکیل صاحب یہ چھوٹا بھائی ہے میرا اب یہ کٹی کاٹنے کی تیاری کر رہا ہے یہ دیکھو یہ ہو گئی ہماری مسین تیار یہاں پر کٹے گی کٹی اور یہ ممی نکال کے ڈال دی ہیں چارہ یہاں پر سب کھلا کھلا آئی ہے جب بڑیا لگ رہا ہری آلی ایک نہ مہا پر یہاں پر پیڑ ہے پیپل کا یہاں پر میرا بھائی اور میں کٹی کاٹ رہا ہے میں مٹھا لگا رہی ہوں اور وہ کٹی کاٹ رہا ہے ہمارا آٹا دیکھو یہاں پر چھن گیا اب اب ہمیں لائیں گے اس میں گڑ کا پانی یہ ہمارا گڑ کا پانی ہے اور یہ ہمارا گولا سوپ اور یہ کھانے بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے اور یہ پہلے لوگ بہت بناتے تھے آپ تو کم بناتے ہیں اور یہ اور یہ بہت پرانے زمین سے بنتا ہوا آ رہا ہے اور اس کو ہاں پرچین ڈس ہے یہ اور تب ہی اس کو ممیں بنا رہی ہیں کیونکہ ہمیں بنانا نہیں آتا ہے یہ اور یہ صحت کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے کھانا اس کو پچاب بھی ہوتا ہے اس سے آٹا گونتا ہے جیسے کی ہم کروٹی کے لئے آٹا گونتے ہیں ایسے اس کو بھی گونت لیں گے ہم یہاں پر بنے گا ہمارا ٹکڑ اس کے لئے ہم نے آگ جلا دی ہے اتنے ہمارا آٹا گونت رہا ہے اتنے ہماری آگ تیار ہو جائے گی یہ اور بلکل دیسی طریقے سے بنے گا ہمارا ٹکڑ سمپل طریقے سے اور کھانے میں بہت زیادہ اچھا لگے گا یہ باسو گھوم رہا ہے باسو بلون اور یہاں پر یہ کھڑی ہوئی ہے ہماری بھابی مسکرہ آ رہی ہیں اور یہ افت کرس ہے ہلو یہ ہمارا آٹا گونت رہا ہے جیسے ہم روٹی کا آٹا گونت رہا ہے بیسے یہ گھت رہا ہے ہمارا آٹا گونت رہا ہے اب ہمارا آٹا گونت رہا ہے اور اس کو ایسے روٹی کی طرح فیلا لیں گے جیسے روٹی بناتے ہیں اس کو ایسے فیلا لیں گے اچھے طریقے سے ملت رہا ہے اب یہ ہو گیا تیار ہمارا ٹکڑ اب ہم اس کو پکائیں گے اور یہ پتے آئے ہیں ان پتوں کے استعمال سے ہی اس کو پکائیں گے اور یہ ہماری پور طریقے سے تیار ہو گئی ہے ہمارا آگ یہ جو آگ یہ تیار ہو گئی ہے اور یہ نیچے کی دھرتی گرم ہو گئی ہے تو ایک سائٹ کو پک جائے گا اور اوپر سے ہم رکھ دیں گے سارے کی سارے کنڈیا دیکھیں ہماری دھرتی گرم ہو گئی ہے سارے کی 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 اس کو پڑ سے کنڈی یہ نیچے کی ہماری دھرتی پہلے گرم ہو گئی جو ہم نے آگ جلائی تھی اب اس پکا لیں گے ڈی سارے کی یہ ہم نے اس کو پورا کبر کر دیا ہے آگ سے اور یہ پکے کا تھوڑی دیر کے لیے کتن دیر تک پکے گا ممی ہے آدھے گھنٹے میں ہو جائے گی تو یہ آدھے گھنٹے میں تیار ہو جائے گی پھر میں دکھاؤں گی کیسا ہو گیا ہے اب اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اچھا سا اس کو کبر کر دیا ہم نے ڈھک دیا ہے تھوڑی سی جل گئی ہے دوستو کنارے سے پر یہ کھانے میں بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اس کو ساپ کر لیں گے پتوں سے اس طریقے سے ساپ کر لیں گے پتوں سے اس کو پلٹ دیا ہے ہم نے پیام بھی کر رہے ہیں یہاں پر کھائے جا رہے ہیں آم یہ آئی اس کھا رہا ہے کیسے لگ رہا ہے پیسٹی پتوں سے کھا رہا ہے یہ بچے کو ماما پتوں سے ہم راک کو ساپ کر لیں گے اور انہیں سے ہم ان پوچے سے ساپ کریں گے اب آگے کابلوگ آئیوز بنائے گا کیونکہ مجھے کچھ کام تھا پھر یہ کھانے کے لئے تیار ہوگا ہم نانی نے یہ پراتھ میں رکھ لیا ہے تو ہم نانی لے کر جان ہوئی ایسا ہے نانی کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں یہاں پر نانی نے ٹکڑ لے کر رکھ دیا ہے اب کھنڈا ہوئے گا جی جب جا کر دیسی گھیل لگے گا پھر اس کی پوجہ ہوئے گی جب بعد میں جی کھایا جائے گا تو بھائی اس دیسا کے نانی ٹکڑ کو رکھ کر آج چکی ہے اور نانی آپ کو سب کچھ بتا دیا ہوگا اور یہاں پر سب لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر ممی بیٹھ کر ترہی کاٹ رہی ہیں اور یہاں پر ہمارا بابو باسو کھیل رہا ہے بلی کیا رہ لے گئی باسو چوہ پاکو چوہ چوہ اور یہاں لوگ وہاں پر جا کر بیٹھ چکے ہیں بلکل اچھے سے یہاں پر نانی بھوس والے کمرے میں آئی ہوئی ہیں گائے کے لئے بھوس لینے کے لئے یہاں پر آپ جیسا کے دیکھ سکتے ہیں کتنا سارا بھوس ڈال ہوا ہے اور یہاں پر جو ہم نے کٹی کاٹی تھی وہ ہے اور یہاں پر یہ ڈیسٹ ویڈورٹ سڑے وڑی رکھے ہیں اور یہ بھی میرے پیچھے پیچھا گئے تھے بھوس بھوتا ہے نانی اب بھوس بھر رہی ہے تو چلو جہاں سے چلتے ہیں اب گائے کو بھوس ڈالا جائے گا ہو لے لے گائیس تو یہ ہمارا ٹکڑ بن کے تیار ہو چکا ہے تو ہم اس کا ٹیسٹ کر کے بتائیں گے ٹیسٹ کے ایسا ہے ٹکڑ تو بہت ہی زیادہ بڑا ہے گائیس ٹیسٹی بنا ہے وہاں تو بارکوں کے مارے لا رکھیں گے